بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبدیس یمیس ریسپی جو کہ ہیں بٹر گارلک نان کی یہ ہوم میٹ بٹر گارلک نان ہے جو کہ بزار سے بہت ہی زیادہ اچھے بنتے ہیں بہت ہی فلافی بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں آپ یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے گھر میں خود بنایا ہے اتنے مزے کہ اتنے اچھے ہوتے ہیں یہ اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ آپ بزار کے نان بھول جائیں گے آج کل ویسے بھی دعوتوں کا سیزن ہے تکہ بوٹی بنائیے وارما بنائیے کرہائی بنائیے اس کے ساتھ یہ نان بنائیے تو چار چاند لگ جائیں گے آپ کی دعوت میں تو چلی آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے سبسکرائب کر دیجئے فالو کر دیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اس کے بعد اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے چار کپ میدہ لیا ہے اس طریقے سے میں نے اس کو ایک باول میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون نمک ایٹ کروں گی ٹو ٹی سپون میں اس میں چینی ایٹ کروں گی ٹری ٹی بل سپون میں اس میں ملک پاڈر ایٹ کروں گی کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں یہ انسویٹنڈ ملک ہے نارمل والا جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد ون اڈا ہاف ٹی سپون میں اس میں ییسٹ ایٹ کروں گی میک شور کہ آپ کی ییسٹ پرانی نہ ہو ونہ آپ کی ساری محنت بکار ہو جائے گی ییسٹ آپ کو بالکل نیو ڈال لیے اور اچھی ڈال لیے اچھی کالیٹی کی اب ان سارے ڈرائی انگریڈنٹس کو ہم اچھے سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے اب اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر میں اس میں ٹو ٹی بل سپون کے قریب آئل ایٹ کروں گی پہلے ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون آئل ڈالیں گے آئل ایٹ کرنے کے بعد میں اس کو گونوں گی میں اس میں نیم گرم پانی لوں گی اتنا پانی گرم ہونا چاہیے کہ آپ کی انگلی جو ہے سہ سکے اس پانی کو اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال ڈال کے اس کو گوننا سٹارٹ کریں گے میں نے آئل اچھے سے پہلے ایٹ کر لیا ہے اب اس طریقے سے پانی کو ہم ڈال کے اس کو اچھے سے گون لیں گے اس میں نیم گرم پانی اس لئے ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ ایسٹ کو ایکٹف کیا جائے تو وہ گرم پانی میں جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ اچھے سے ایکٹف ہوتی ہے ایسٹ اور اپنا اچھا ریزلٹ دیتی ہے اب یہ تھوڑا سا گون گیا ہے آٹا اس کے بعد جو ٹو ٹی بل سپون آئل بچا تھا وہ بھی میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں میں نے اور اٹ کیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے کسی بھی چیز سے ڈھک دیں گے یا تو آپ پلاسٹک ریپ سے اس کو ریپ کر دیں یا میرے پاس یہ کور ہے اس کا باؤن کا تو میں نے اس کو ریپ کر دیا ہے اور اس کو رائز ہونے تک ہم چھوڑ دیں گے دو سے تین گھٹے میں یہ بہت ہی اچھے سے رائز ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ رائز ہو گیا ہے یہ بلکل جسے کہتے ہیں اس میں اچھے سے اس نے اپنا ریزرل دکھایا ہے بہت ہی زبدست اچھا اچھا اچھکل گرمی ہے تو تھوڑا سا یہ ذرا زیادہ سوفٹ آپ کو آٹا لگ رہا ہوگا تھوڑا سا رنی فارم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم کاؤنٹر پہ نکال کے اور اچھا سا اس میں تھوڑا سا آٹا ڈال کے اور مزید اس کو ہاتھ سے اوپر نیچے کر کے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں گے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا میدہ اس پر ڈسٹ کر کے اور اس طریقے سے جو تھوڑا سا سوفٹ اور تھوڑا سا رنی سا فارم میں آ رہا ہے تو اس کو ہم ٹائٹ سا گون لیں گے اچھے سے دوبارہ سے اس طریقے سے اب یہ میں نے گون کے اور بڑا سا ایک پیڑا سا بنا لیا ہے اب اس کو میں پوشنز میں ڈیوائٹ کر دوں گی اتنے پیڑے میں میرے جو ہے فرائی پین میں یہ نان ہم نے بنایا تھے اور بہت ہی زبدس امیزنگ ریزلٹ آیا تھا اس کا بالکل آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ آپ نے خود بنایا ہے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ آپ نے اتنے اچھے نان کیسے بنا لیے اب اس کو میں پوشنز میں ڈیوائٹ کر دوں گی اس کے اب میں آہستہ سے تھوڑا تھوڑا سا نکال کے اس کو میں اس کے پیڑے بنا لوں گی پیڑے بنا کے نارمل سائز کے آپ اپنے فرائی پین کے سائز کے ساب سے پیڑے بنا کے اور اس کو رکھ لیں اور پھر جو سب سے پہلے آپ نے بنایا تھا پیڑا سب سے پہلے ہم وہ لیں گے اب تھوڑا سا ہم میدہ ڈس کریں گے اس طرح سے آپ اس کو ہاتھ سے بھی بڑا کر سکتے ہیں اور رولنگ پین سے بھی اس کو بیل سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں نے تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو بڑا کر کے اور ہلکا سا رولنگ پین سے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لوں گی اپنے فرائی پین کے سائز کا آپ کو ایک روٹی کی طرح اس کو بیل لیں اب یہ میں نے گارلک لیا ہے جو کہ میں نے کرش کر کے رکھا وا تھا تقریبا ون ٹی سپون کے قریب میں اس میں گارلک ڈالوں گی آپ کم یا زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم پسند ہے کم ڈالے اس کے بعد گارلک کو اس طرح ڈال کے اور ہم اچھے سے اوپر سے نان کے اوپر سپریٹ کر دیں گے اس طریقے سے یہ میں نے گارلک ڈال کے اور اس کو سپریٹ کر دیا ہے اس کے بعد گارلک ڈالے کے بعد میں نے ہرہ دھنیا چاپ کر کے رکھاوا تھا وہ ہم اس پہ سپرنکل کر دیں گے اچھے سے اور اس کے بعد تھوڑا سا میں آٹا ڈس کروں گی اس پہ سے میدہ ڈس کروں گی اور پھر تھوڑا سا رولنگ پنس سے ہم اس کو پریس کر کے تھوڑا بیل لیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں پلکل اندر پریس ہو جائے اور اس میں سے نکلے نہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا نان جو ہے پکنے کے لئے تیار ہو گیا ہے اب اس کو جو ہے کناروں کو میں تھوڑا ایون کر لوں گی اب اس کو آپ فرائی پین کو گرم کر کے اور اس کو آپ اس طریقے سے ڈال دیں میڈیم فلیم پہ یہ تقریبا ہارڈی ون منٹ لگتا ہے ایک سائٹ کو سکھنے میں دیکھیں اوپر سے کتنے اچھے سے بابلز آ رہے میں نے اس کو ٹرن کر دیا ایک طرف سے یہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم دوسری طرف سے بھی بنائیں گے یہ دوسری طرف سے بہت زبدس سکھ گیا ہے مجھے تو بہت ہی زبدس ابھی اس ٹائم پہ خوشبو آ رہی ہے اس کے بعد گریز کر دیں گے اور جب ہم یہ بٹر لگاتے ہیں تو گارلک اور بٹر کی جو ایک خوشبو ہوتی ہے وہ ایسا دل لل چاہتی ہے کہ بس آپ کا بس نہیں چلتا کہ گرم گرم نان آپ پیسے ہی کھا جائیں تو زیادہ بچین ہو رہے تھے کہ جلدی سے بنے اور ہم کھائیں یہ تو یہ بٹر اور گارلک کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کو دیکھیں میں آپ کو دبا کے دکھا رہی ہوں کتنے سوفٹ بنتے یقین کریں بزار کے بھی سوفٹ نہیں ہوتے اس کا میں آپ کو ٹیکسٹر بھی دکھاؤں گی میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں کتنے سوفٹ ہیں تکہ بوٹی کے ساتھ کھائیے یا کڑھائی کے ساتھ کھائیے میں اس کے ساتھ کڑھائی بنائی تھی جو کہ بہت مزے کی لگی تھی میں آپ کو اس کا ٹیکسٹر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بلکل بزار کے نان جیسا اس کا ٹیکسٹر ہے کوئی یقین نہیں کر سکے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنائے ہیں اب اس کو میں آپ کھائیے ساتھ ٹرائی کر دکھاتی ہوں کتنے مزے کا لگ رہے یہ میں اس طریقے سے نان کو توڑا ہے اور اب یہ کڑھائی کے ساتھ میں آپ کو ٹرائی کر دکھا رہی بہت مزے کے نان بنے تو بنائیے کھائیے کھرائیے مجھے دعا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا بس پہلے ارحمان رحیم السلام علیکم ویوری کیسے آپ لوگ ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنا آرہے بہت زبدت سے آلو کے کلچے آلو نان جو بہت یمی سی ریسی پی ہے بہت گھر پہ بہت آلو کے کلچے تیار کر سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آتے ہیں بہت جھٹ پر تیار ہو جاتے ہیں بہت سوفٹ اور بہت فلافی سے نان بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اس کو آپ چٹنی کے سوف کر سکتے ہیں بہت مزہ آتا ہے کھانے میں یہ اور آج کل ویسے بھی بارش کا موسم ہے تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اس کے لیے میں نے اس کب سے تین کب میدہ لے لی ہے اس کو میں اچھے سے چھان لیا تھا اب اس میں ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ایٹ کی ہے اور ٹو ٹی سپون کے قریب میں پسی ہوئی چینی ایٹ کی ہے اب ان برائی انگریڈینٹس کو میں اچھے سپون کے ساتھ اس کو ملا لوں گی تاکہ یہ اچھے سے ایک ساتھ یک جان ہو جائیں اس کے بعد میں اس میں دہی ایٹ کروں گی دہی تھوڑا اس میں کھٹا ہی ڈالیے گا اس کے بعد ہم ٹی سپون اس پہ بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اور ون ٹی سپون کے قریب میں اس میں بیکنگ پوڈر ایٹ کروں گی اب بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پوڈر میں دہی پہ ڈالنے کے بعد اس کو میں سپون سے تھوڑا سا ہلا کر 30 سیکنڈ کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ یہ ایکٹیو ہو جائے دہی کے ساتھ اب یہ تھوڑا سا پھول جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس کو مکس کریں گے اب اس کے بعد پھر میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون اس میں آئل ایٹ کی ہے آئل کی جگہ آپ بٹر کو بھی میلٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم اس میں آٹے میں مکس کر لیں گے آپ میدے کی جگہ اس میں گندم کا آٹا بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی choice ہے اب اس کے بعد میں پانی ایٹ کر کے اور اس کو ایک نارمل سی ڈو جو آٹے کی طرح ہم بناتے ہیں نارمل ڈو روٹی کے لیے جو ہم گوند لیں گے یہ دیکھیں یہ اس فارم میں آ جائے گی اچھے سے اس کو ہم نے گوند دیا ہے اب اس پہ ہلکا سا ہم آئل کو لگا کے اور اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اس پہ یا تو آپ کوئی ململ کا کپڑڑ ڈال دیں یا پھر کیا کہتے کوئی ون ٹی سپون میں نے کٹی لال میں ڈال لیے ون ٹی سپون میں نے بھونا کٹا زیرہ اس میں ایٹ کیا اور ون ای ای ٹی سپون کے قریب میں اس میں دھنیا ایٹ کیا اس کو تھوڑا سا کوٹ لیا تھا وہ ڈال میں نے پھر ون ٹی سپون میں چاٹ مسالہ ایٹ کیا ایک چھوٹے سا اس کی پیاز لی تھی دو ہری مرچے اور تھوڑا سا ہرہ دنیا ان سب چیزوں کو میں چوب کر کے اس میں ایٹ کر لیے اب ان ساری چیزوں کو میں آلو کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی آج کل آلو تھوڑے میتھے بھی آرہے تو اگر زیادہ آپ کے میتھے آلو ہوں تو آپ اس پہ مرچوں کا ریشیو جو وہ بڑھا سکتے ہیں تو اس حساب سے آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل مکس آلو آرہ ہے میتھے بھی آرہ اور نمکین بھی آرہ تو اگر میتھے آلو بہت زیادہ ہوں گے تو نان کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا تو آپ اس حساب سے مرچے ایجسٹ کر لی گا اب یہ جو میں آٹا ڈھک رکھا تھا اس کو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے یہ اچھے سے پھول بھی گیا تھوڑا سا اب اس کو میں نکال دال کے تھوڑا سا وائٹ آٹا ڈال کے اس پہ میدہ مزید ڈال کے اس کو تھوڑا سا میں اچھے سے گون لوں گی اب یہ آٹا ہمارا جو ہے وہ اچھے سے ٹائٹ ہو گیا اچھے سے فرم ہو گیا اب اس کے میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لوں گی پین کے حساب سے جتنا ہم پیڑے کریں گے اب اس کو میں ایک پیڑا لے کے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا سائیڈوں سے پھیلا کے تھوڑا سا اس کو بڑا کر دوں گی اس کے بعد اس میں میں فیلنگ ڈالوں گی آلو کی جو ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی پیڑے کے سا سے ڈالی گا بہت زیادہ اوور مت کیجئے گا اس کو بہت زیادہ مت بھریے گا تا کہ وہ صحیح سے بالکل ایڈجسٹ ہو سکے باہر نہ نکلے یہ فیلنگ اب اس کو اچھے سے ہم ایک پیڑا بنا لیں گے جس طریقے سے آپ آلو کے پراتھے آلو کی روٹی بناتے اس طریقے سے ہم اس کو کر کے اور اس کو ہم رولنگ پن سے بیل لیں گے تھوڑا سا پہلے ہاتھ سے میں نے اس کو پھیل آیا اس طریقے سے اوپر نیچے کر کے میں نے دونوں طرف سے ہاتھ سے پھیل آکے اس کو رولنگ پن سے میں تھوڑا سا بڑا کر لوں گی اس کے بعد میں اس کے اوپر تھوڑی سی کلونجی ڈالوں گی اور تھوڑے سے میں نے سفید تل رکھے ہوئے تھے وہ میں ڈالوں گی اور ہرہ دھنیا ہم اس کے اوپر ڈال کے اور اس کو رولنگ پن سے تھوڑا سا پریس کر ہماری روٹی جو ہے ساری چیزیں اس پہ بلکل سٹیک ہو گئی ہیں اب میں نے ایک پین لیا اس پین پہ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی پہلے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد پھر میں جو میں نے روٹی بیل کے رکھی ہوئی تھی آلو کا نان جو میں بیل کے رکھ تھا وہ ہم اس پہ ڈال کے اور اس کو ڈھک کر اس کو تھوڑا پکائیں گے اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہمیں پکانا ہے جب تک ایک سائیڈ ہو نہیں جاتی اور پانی بھی سوک جائے گا بلکل اب یہ ایک طرف سے میں پکا اس کو بہت اتیاد سے آپ کو ٹرن کر نا ہے کیونکہ یہ پانی ڈالنے کی ویسے تھوڑا سا سٹک ہو جاتا ہے اب اس کو میں نے اُلٹ دیا اس کے اوپر میں بٹر لگا رہی ہوں آپ بٹر کے بجائے آپ گھی یا آئل بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی تو آپ دونوں طرف سے اس کو اچھے سے دبا کے سیکھے گا تو یہ بہت نرم سے پھولے پھولے سے یہ آلو کے کلچے ریڈی ہوں گے بہت مزے کے لگتے ہیں یہ چٹنی اچار اور رائیتے کے ساتھ بہت ہی مزہ آتا ہے اور آج کل ویسے بھی برسات کا سیزن چل رہا ہے تو اس میں آپ اس طرح کی چیزیں ٹرائی کیجئے بہت مزہ آنے والا ہے تو یہ ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہ زبدس سے ہمارے آلو کے کلچے ریڈی ہو گئے دیکھیں کتنے زبدس یہ سارے کلچے میں نے ریڈی کر لیے اس کو آپ چٹنی اچار رائیتے کے ساتھ کھائیے بہت مزہ آئے گا آپ کو میری ریسی پی اچھی لگ رہی ہے اس سٹیج پر تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں مجھے دبا کے بھی دکھا رہی ہوں کتنے زبدست یہ نرم اور فلفی سے کلچے بنے آلو کے یہ میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں اس کا ٹیکسچر آپ چیک کریں کتنا زبدست بنائے اس کو آپ رائیتے کے ساتھ کھائیں بہت مزا آنے والا ہے تو یہ تھی آج کی ہماری زبدست ریسیپی آلو کے کلچے یا آلو کے نان تو اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا اوکے جی اللہ حافظ تینکس ووچنگ اور کیپ وچنگ